بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سکرینٹس میں ہوں آپ کا ٹیچر خلیل خات تو آج ہم چپٹر نمبر سیون کا ٹاپک پڑھنے لگے ہیں مجننگ اسٹرومنٹ فار ایٹموسفیرک پریشر اگر آپ کو یہ ٹاپک سمجھ میں آ جائے اور آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر لازمی کیجئے گا اور اپنے دوسرے دوستوں سے بھی اس کو شیئر کیجئے گا آج ہم پڑھتے ہیں کہ ایٹموسفیرک پریشر کو کس طرح میر کیا جاتا ہے یا کون سا ایسا انسٹرومنٹ ہے آلہ ہے جس کو ہم میرنگ کے لیے اس کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ایٹموسفیرک پریشر کو میر کرنے کے لیے جو ہم انسٹرومنٹ یوز کرتے ہیں اس کا نام ہے بیرو میٹر اب یہ بیرو میٹر کس چیز کا بنا ہوا ہوتا ہے کس چیز پہ مشتمل ہوتا ہے اور کس طرح جو ہے وہ ایٹموسفیرک پریشر کو میر کرتا ہے وہ اس کو ہم پڑھتے ہیں فرسٹ آف آل بیرو میٹر جو ہوتا ہے وہ ایک شیشے کی ٹیسٹ ٹیوب ہوتی ہے ایک سیمپل سی شیشے کی ٹیسٹ ٹیوب ہوتی ہے جو کہ ایک میٹر جو ہے وہ لبی ہوتی ہے اور اس کے اندر جو ہم لیکوڈ استعمال کرتے ہیں وہ مرکری ہوتا ہے اس کے اندر ایک میٹر تک مرکری جو ہے وہ فیلڈ ہوتا ہے اور اس انسٹرومنٹ کو ہم کہتے ہیں بیرومیٹر یہ وہ انسٹرومنٹ ہے جس کی مدد سے ہم ایٹموسفیرک پریشر جو ہے وہ معلوم کرتے ہیں اب دیکھیں کہ ایٹموسفیرک پریشر اس کی مدد سے ہم کیسے معلوم کرتے ہیں ایک ٹراف لے لیں یعنی کہ ایک ٹری لے لیں جس کے اندر جو ہے وہ ہم نے کچھ مرکری جو ہے وہ ڈالا ہوا ہوتا ہے اب اس کے اندر جو ہمارا بیرومیٹر ہے جو ٹیسٹ ٹیوب ہے وہ شیشے کی جو ٹیوب ہے جس کے اندر مرکری جو ہے وہ فیلڈ ہے وہ ایک میٹر تک فیلڈ ہے اس کو کیا کرنا ہے ہم نے الٹا دینا ہے اس کے اندر الٹا کر کے رکھ دینا ہے تو اس کے اندر جو مرکری ہے وہ آہستہ آہستہ کیا ہوگا نیچے آنا شروع ہو جائے گا اور اسی کے اندر اس ٹری کے اندر جو ہے وہ مکس ہونا شروع ہو جائے گا اور تھوڑی تھوڑی مقدار میں کیا ہے وہ اس کے اندر آ جائے گا اور اس کی سطح جو ہے وہ اونچی ہو جائے گی اور کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ مزید جو ہے وہ نیچے آنا بند ہو جاتا ہے تو اب ہم اس لیول کو نوٹ کر لیتے ہیں وہ ہے ہمارے پار سیونٹی سکس سینٹی میٹر پہ آ کے کیا ہوتا ہے مزید جو ہے مرکری ہے وہ نیچے ٹری میں جانا رک جاتا ہے تو یہ وہ لیول ہے جہاں پہ وہ ایٹماسفیر جو ہے وہ اس کے اوپر پریشر لگا رہی ہے اور اس کو مزید نیچے جانے سے جو ہے وہ روک رہی ہے تو سی لیول پہ یہ سٹینڈر لیول ہوتا ہے اور اس کے اوپر جو ایٹماسفیرک پریشر ہوتا ہے وہ ایٹماسفیرک پریشر ہوتا ہے اب اس ہائٹ پہ مرکری کی سیونٹی سکس سینٹی میٹر کے اوپر جو ہمارے پاس پریشر ہوتا ہے وہ ایٹماسفیرک پریشر ہوتا ہے اب اس میں دیکھیں کہ جب کسی ایسی جگہ پہ ہم اسے ایٹماسفیرک پریشر معلوم کرتے ہیں جہاں پہ مرکری کا لیول جو ہے وہ سیونٹی فائیو سینٹی میٹر پہ پہنچ جاتا ہے تو کیا ہوا ہے کہ اب اس کے اوپر پریشر جو ہے وہ کم ہو گیا ہے ایٹماسفیرک پریشر جو ہے وہ کم ہے تو اس میں ہمیں ایٹماسفیرک پریشر کیسے معلوم کریں گے اب دیکھیں یہ سیونٹی سکس سینٹی میٹر جو ہے وہ جو ہمارے پاس ایٹماسفیرک پریشر آیا ہے وہ ہے وان زرو وان تھری ڈبل زیرو اگر ہم اس کو ڈیوائیڈ کر لیں تو ہمارے پاس ایک سینٹی میٹر کے اوپر جو ہے وہ اٹماؤسفیرک پریشر کی ویلیو آ جائے گی جیسے اگر ہم اس کو سیونٹی سکس پہ جو سٹینڈر ویلیو ہے اس پہ ڈیوائیڈ کریں تو ایک سینٹی میٹر جو ہے وہ پوائنٹ نائنٹ ٹو کے برابر آتا ہے یعنی کہ اگر ایک سینٹی میٹر پہ ہوگی تو یہ جو ہے وہ پریشر ہوگا اسی طرح اگر دو سینٹی میٹر پہ آ جاتی ہے تو اس کو دو سے ملٹیپلائی کر لیں تو وہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا اٹماؤسفیرک پریشر کی ویلیو آ جائے گی اسی طرح اگر یہ سینٹی فائف سینٹی میٹر پہ پہنچ جاتا ہے تو سینٹی فائف سینٹی میٹر پہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گی سینٹی فائف ملٹیپلائیڈ ویلیو تو ہمارے پاس وہ اننون ویلیو جو ہے وہ پاسکل میں یا وہ atmospheric pressure جو ہے وہ ہمیں معلوم ہو جائے گا تو اسی طرح ہی اگر اس سے بڑھے گا تو تب بھی اگر 77 ہو جاتا ہے تب بھی ہم اس سے multiply کر کے کیا کر سکتے ہیں اس کا atmospheric pressure معلوم کر سکتے ہیں اس طرح اگر کم ہو جائے گا تو تب بھی اس reading سے جو ہے وہ ہم atmospheric pressure معلوم کر سکتے ہیں اب ایک question یہ ہے کہ liquid کے طور پہ اب mercury تھوڑا سا اگر ہمیں available نہیں ہو سکتا اور ہمارے پاس پانی available ہے تو ہم وہ پانی کیوں نہیں استعمال کرتے اب دیکھیں جب ہم مرکری کی جگہ جو ہے وہ پانی استعمال کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ جو مرکری ہے وہ 13.6 گناہ جو ہے وہ پانی سے زیادہ تھک ہے اس کی دینسٹی جو ہے وہ گریٹر ہے وارٹر سے 13.6 اب اس میں دیکھیں کہ ہمارے پاس ہائٹ کتنی آ رہی ہے 76 سنٹی میٹر اور اگر ہمیں اس کو میٹر میں چینج کرتے ہیں تو کیا آ جائے گا ہمارے پوائنٹ 76 میٹر تک جو ہے وہ اتنی تو لینگھ لازمی ہونی چاہیے کس چیز کی اس لیکوڈ کی مرکری کی تا کہ ہم اس کا جو ہے وہ اٹماسفیرک پریشر معلوم کر سکے اب ہم دیکھتے ہیں کہ وارٹر کے لیے ہمیں کتنی لینگھ زیادہ چاہیے ہوگی کہ وہ لینگھ ہو اتنا پانی اس ہائٹ پر موجود ہو تو ہمیں اٹماسفیرک پریشر جو ہے وہ معلوم ہو سکے دیکھیں جس چیز کی دینسٹی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے وہ اتنی کم جگہ گھیرتا ہے اب اس کی دینسٹی جو ہے وہ 13.6 وارٹر سے زیادہ ہے تو یہ وارٹر سے 13.6 جگہ جو ہے وہ کم گھیرتا ہے اسی طرح اگر ہم وارٹر استعمال کریں گے تو اس کی دینسٹی کیونکہ اس سے کم ہے تو وہ والیم جو ہے اس کا زیادہ ہو جائے گا اب دیکھیں کتنا والیم زیادہ ہو جائے گا اگر ہم اس کو 13.6 کو اس سے ملٹیپلائے کریں تو ہمیں 10.4 میٹر کی جو ہے وہ ٹیسٹ ٹیوب لینی پڑی گی تب جا کے جو ہے وہ ہم اس کا جو ہے اٹماسفیرک پریشر اس سے پاسیبل ہو سکتا ہے کہ اس سے ہم معلوم کر سکیں اگر اس سے کم ہوگی تو اس سے ہم اٹماسفیرک پریشر جو ہے وہ معلوم نہیں کر سکیں گے اور اس طرح آپ دیکھیں کہ اگر ہم 10.4 میٹر کی جو ہے وہ اتنی بڑی لمبی ٹیوب آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کو ایک جگہ سے لے جانا اور وہاں جا کے اس کو استعمال کرنا جو ہے وہ ہمارے لئے کیا ہوتا ہے بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے تو اس لئے ہم کیا یوز کرتے ہیں اس سے زیادہ تھکنس والا لیکویڈ جو ہے وہ مرکری ہمارے پاس موجود ہوتا ہے بیرومیٹر میں